اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایس پہوٹ موجودہ ہفتہ 7 سے 13 مارچ 2016 کا احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے آجے میں اور اس ہفتے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بدھ 9 مارچ یعنی نو تاریخ کا اسی بدھ کو ہونے والا جو گرہن ہے جس کا آغاز پاکستانی ٹائمز کے مطابق صبح چار بچ کے انیس منٹ پہ ہوگا اور نو بچ کے پینتیس منٹ تک یہ جاری رہے گا اور یہ سورج گرہنے بہت دورت سرات ہیں اس کے خاص طور پر جو گھر کے سربراہان ہیں کسی کمیونٹی کے ہیں پارٹی کے ہیں یا حکومتوں کے بہت سارے تبدیلیاں اس کے قریب پریب آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور بہت سارے تبدیلیاں اس کے بعد بھی نظر آئیں گے اور اگلا گرہن بھی جو تیش ساری کو چونکہ وہ کمر کا ہو رہا ہے چاند کا ہے تو اس کے بارے میں پھر مزید اسی ہفتے میں بات کریں گے تو اس کے بارے میں ابھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے ویب سیٹ پہ اس کی دعائیں اس کے صدقات اور مزید اگر کوئی بات سمجھنا چاہیں اور آپ کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو آپ ڈیریک کال کر کے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنے نام کے حساب سے اپنا اسم آزم باکی چیزیں جو معلوم کرنا چاہیں پڑھنے کے لیے دعا کرنے کے لیے تو ہم سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیا جائے گا دعا کیجئے گا اس دوران جب آپ نوافل ادا کریں گے اس ٹائم میں تو دعا کیجئے گا اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے شہر اور خاص اور پر اپنے پیارے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن نفرتوں سے ہمارا اتنے عرصے سے واسطہ ہے ان سے ہماری جان چھوڑا ہے ہمارے ملک میں جو تقریب کاری بدمنی یا دہشتگردی ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جان چھوٹے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہت زیادہ پرسکوں اور اپنی حفاظت میں رکھیں یہ بات کرتے ہیں موجود آفتے کے دوسرے حصے کی اور اس کا آغاز کریں گے برج سرطان سے سب سے پہلے موجود آفتے کا عمومی جائے آپ کا حاکم صاحب کمر تمام جو مختلف بروج ہیں منتقاتل بروج ان میں سیر کنا رہتے ہیں مختلف بروج میں سے گمتا کما تھا بارہ اور تیرہ مارچ کو اپنے شرفی گھر سے گزرے گا تو کئی ایک معاملات میں آپ کے لیے خوشیاں لہا سکے گا آپ کو آسانیاں مجھے سرا سکیں گے اور نو مارچ کو شمس مجھری مقابلہ ہونے کے باعث آپ کے ملازمتی اور مالی امور توجہ طلب رہیں گے جس کی وجہ سے اپنے بزرگوں سے مشابرت کر کے آپ جو مالی مرسوبہ بندی یا پلاننگ کرنے کی کوشش کر سکیں گے نو مارچ کو اضافتے کے نوے گھر میں سروج کر رہنے کے وجہ سے آپ کے موجودہ تعلیمی امور اور برونی ملک سے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں اس لئے گرہن کے نئے سراث سے بچاؤ کے لیے آپ کو نوافل اور صدقات کی ادائی کی یقینی بنانا ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آزم کی تقرار بھی کرنا ہوگی جس طرح زیادہ زیادہ آپ کر سکیں موجود آفتے کا تفسیری جائے جائے سات مارچ کے دوست احباب کے ساتھ تعلقات خرابنے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے آٹھ مارچ کو مشترکہ طور پر کاروبار میں یعنی کوئی بھی آپ کا جوئنٹ وینچر جو بھی ہے کوئی بزنس سے ایسا چل رہا تو اس میں عروج اور کامیابی آپ کو مل سکے گی نو مارچ کو مشترکہ نوعیت کے کاروبار میں آپ کی توجہ بڑھ سکے گی دس مارچ کو جائے دات کے معاملات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے گیارہ مارچ کو اہم معاہدے تیہ کر پائیں گے پیارہ مارچ کو قانونی اور سوسرالی معاملات سے متعلق سفر کے مواقع آپ کو ملی اثر آ سکیں گے تیرہ مارچ کو مستقل سے متعلق کوئی اہم معاہدہ کر سکیں گے جس کے وجہ سے آپ کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکے گی موجودہ عفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہو سات مارچ جبکہ آپ کے لئے منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ آٹھ مارچ کا ساتھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو کینسر والے حضرات ہیں ان کا موجودہ عفتہ آپ کے سامنے ہیں اس کے طرح خاص طور پر توجہ کیجئے گا ساتھ کو فائدہ اٹھانے کے لئے آگے بڑھئے گا آٹھ کو محتاط رہی گا برج، اسد، لیو موجودہ عفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا شمس یکمتہ بیس مار جائزہ کے آٹھ ایمگر میں رہتے ہو قانونی اور وراثتی امور کیوں آپ کے لئے خاص اہمیت کا حامل بنا سکے گا جبکہ سات مار کو شمس زولت تربیہ کے باعث خواب محرام مسائل اور آپ کے جاری امور جو ان میں رکاوٹ جنم لے سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کے محدود تعلقات جو ہے ان میں کچھ اور التواہ آ سکتا ہے تعلقات جو ہے تھوڑا خلل کا شکار ہو سکتے ہیں ساتھ اور آٹھ مارچ کو شمس پروٹو تصدیس کے باعث آپ اپنی مالی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں گے جبکہ آپ کے قوت فیصلہ بھی مضبوط ہو سکے گی مالی طاقت کا مظاہرہ ہی ہے آپ پیسہ استعمال کر کے اپنے بہت سارے کام نمٹھانے ہی کوشش کریں گے فائدہ لینے ہی کوشش کریں گے آٹھ اور نو مارچ کے شمس مستری مقابلہ کے باعث دوسروں کی مختلف بارات سننے کے مواقع آپ کو مل سکیں گے لیکن محنت کا صلاح نہیں مل سکے گا اس لئے پہلے سے ہی بزرگوں سے مشاورت کر کے اچھی طرح سی پلان کر لیجئے گا نو مارچ کے اجازے کے آٹھ فنگر میں سروج گرین ہونے کے باعث آپ کے موجودہ قانونی اور براسی امور میں حائل رکافتیں دور ہو سکیں گے اس لئے گرین کے جو اثرات ہیں ان سے جان چڑھانے کے لئے یا ان کو ان کے جو نحصت ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو نوافل پڑھنا ہوں گے صدقات کے دائیگی کرنا ہوں گے جبکہ اس میں عظم تقرار بھی کس رس سے کرنا ہوں گے موجودہ حفظے کا تفصیل اجائدہ ساتھ مارچ کو آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ کے مددگار ثابت نہیں ہو سکیں گے یعنی دوستوں سے خاص فیور نہیں مل سکیں گے آٹھ مارچ کو آپ کی توجہ جو ہے اسماجی تقریبات پر مرکوز رہے گی نو مارچ کو اہم رومانوی اور اسماجی جو سلسلے ہیں انہیں آپ اپنے زندگی کی کوئی نئی رہ متعین کر پائیں گے دس مارچ کو آرام و سکون کی تلاش میں سرکردان رہیں گے گیارہ مارچ کو آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے جس کے بیجے سے آپ کام یابی بھی حاصل کر سکیں گے بارہ مارچ کو صفر بسیلہ صفر ثابت ہو سکتا ہے تیرہ مارچ کو شریک احیات کی جو صحت ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے اس لئے بی کیرفول موجودہ ہفتے میں ممکنا طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کا حامل ہے وہ سات مارچ آپ کے منفی اثرات کا حامل یا ہی تیار طلب دن جو ہیں وہ آرڈ اور نو مارچ کے ساتھ ہو سکتے ہیں برچ سنبلہ ورکو موجودہ ہفتے کا عموم اجائزہ آپ کا حکم سارہ اطار 6 تا 22 مارچ زائچہ کے ساتھویں گھر میں پہلی پوزیشن پر رہتے ہوئے شریکہ یاد اور شریکہ کار کے ساتھ موجودہ تلقات جو ہے ان کو خاصہ سنسٹی بنا سکے گا اس میں اپنا رول پلے کرے گا نو مارچ کو ازائچہ کہ ساتھویں گھر میں سورج گرہن ہونے کے باعث آپ کو شریکہ کار یا نہیں آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس سے بابستہ تلقات پوری نہیں ہوں گی اس لئے توقعات بابستہ نہیں رکھئے گا جبکہ آپ کی ازدواج جنگی بھی متاثر ہونے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے گرہن کے نئے سسرات سے بجاؤ کے لئے آپ کو نوافل اور صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس پیانزم کی مکسرت سے تقرار بھی کرنا ہوگی گیارہ اور بارہ مارچ کو اتار نیپچن قرآن کی وجہ سے آپ اپنے خیالات اور سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے موجودہ اپتے کا تفصیل ہی جائزہ ساتھ مارچ کو اپنے خیالات کو عملی جمعہ پہنا سکیں گے آٹھ مارچ کو اپنے صحت کا خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہوگا نو مارچ کو پیدا شدہ مشکلات کے حل کے لئے کوشہ رہیں گے دس مارچ کو آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ کسی نفع منصوبے کی بنیاد بن سکتی یا کوئی ایسا منصوبہ آپ تیہ کر پائیں گے مارچ کو مشترکہ طور پر شہر تفریقے پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے بارہ مارچ کو ترقی کی راہ جو ہے وہ آپ کے گھر سے گسرے گی یعنی آپ کی شریک ہے یار کا ساتھ آپ پہ حاصل رہے گا جس کی وجہ سے آپ ترقی کی شہر آپ پر گامزن ہو سکیں گے تیرہ مارچ کو رومیس کے بہتر مواقع آپ کو میسر آسکیں گے موجودہ اپتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جہامل دن میں مارچ ممکنہ طور پر موجودہ اپتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ اپتے کا دوسرا حصہ بھی اختصام پسیر ہوا